ساہیوال ٹیچنگ ہسپٹل میں ڈاکٹرز کی گرفتاری کے خلاف اس ٹائم ینگ ڈاکٹرز اور نرسز سرا پہتجاج ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ پنجاب بھر میں اور لاہور کے تمام ہی سرکاری ہسپٹلز میں اوپیٹیز بند ہیں کام بند ہیں صورتحال یہ ہے کہ جنرل ہسپٹل ہو میوہ ہسپٹل گنگارام سرویسز ہسپٹل جناح ہسپتال لیڈی ویلنگٹن لیڈی ایچسن میں اوپیٹیز میں بھی کام بند ہیں اور ڈاکٹرز نرسز سرا پہتجاج ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خاجہ عمران عزیر رضیرہ صحیحت پنجاب عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کیسے کام آگے بڑھے گا اس ٹائم تمام ہسپٹلز میں کام بند ہے اور صورتحال یہ ہے کہ مریض عام آدمی غریب خوار اور ظلیر جس مرمانی فتر فول تو میں دیکھیں آپ کو یہ اپڈیٹ کر دوں کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ تمام ہسپٹلز میں کام بند ہے چند ایک جو ہسپٹلز ہیں جو ٹیچنگ ہسپٹلز ہیں ان کی اوپیڈی کے علاوہ اور خانے وال ڈی ایچ کیو کی جو ہے کچھ سرویسز جو ہے ان کے علاوہ پورے پنجاب میں جو ہے الحمدللہ مریض جو ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے اور علاج موال جا رہا ہے بلکل جاری ہے اور وہ ڈاکٹرز جو اس سٹرائک کی کال کے باوجود اپنی سرویسز دے رہے ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو بلکل کہوں کہ یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز کے گینسٹ ہے تو میں تو خمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ نرسیز یہ ڈاکٹرز یہ پیرامیڈکز جو لوگ کام کرتے ہیں یہ ہمارے دل کے قریب ہیں ہم ان کی بہت زیادہ عزت اور آنر کرتے ہیں لیکن چند ایک ناصر جو ایسے ہیں کوئی ذاتی اپنے کوئی مفادات کے لیے کوئی کسی نون ایشو کو ایشو بنا کے جو ہے وہ دن رات اس حاملے میں لگے رہتے ہیں یہ وائی ڈی اے کی جو ہڑتال ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی آپ کو بھی میرا مدلے دس سال تو ہو گئے پنجاب میں وزیر سہت کے مختلف نہیں ملے بلکل دس سال نہیں ہو گئے تو آپ بات سمجھیں نا سوال یہ ہے کہ میں پیر کر دوں میں ڈیڑھ سال پچھلے ٹینور میں وزیر رہا ہوں ایک دن حمضہ صاحب کے ساتھ وزیر رہا ہوں اور اب یہ کوئی دو ڈھائی مہینے ہو لیکن ذبہ داری تو پھر بکتی ہے تو یہ جو ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال ہے یہ ایک آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے میں نے جب بھی دیکھا ہے ریاست کو ینگ ڈاکٹرز کے آگے سرنگو ہوتے ہی دیکھ آپ آئینڈے پہ ان کے مطالبات مان جاتے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طفعہ جو سٹرائک ہے میں سائی وال اور خانے وال کے معاملے اگر علیدہ کر دوں تو اس سے پہلے جو دو تین سٹرائک ہوئیں ان کا نہ تو کوئی جواز تھا اور کسی ایک ادھے دوست بھائی کی ذاتی خواہش کے اوپر معاملہ چلے جو سائی وال والا واقعہ ہوا ہے میں بالکل اس پہ جو بچوں کی ڈیتھ سے لے کر انڈ تک جو بھی ہوا ہے میں بینگ ہیلتھ منسٹر اس پہ افسردہ ہوں سلمان رفیق صاحب بھی چونکہ سپیشلائز ہیلتھ کیئر وہ دیکھتے ہیں میں پراملین سیکنڈری ہیلتھ کیئر دیکھتا ہوں تو ہم دونوں بھائی وہ یہاں موجود نہیں ہیں ہم دونوں بھائی اس پہ بڑے افسردہ ہیں ہانے وال میں جو تین مسوم بچوں کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد اس بچی کو گرفتار کرنا پڑا کیونکہ دیفنیلی جب تین بچے دنیا سے جاتے ہیں اور ایک ایک منٹ کے وقفے سے جاتے ہیں اور کرمنل نگلیجنس جو ہے وہ نکل آتی ہے اس پہ ہماری نرسز جو ہیں ہماری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ان کا اپنا موقف ہو سکتا ہے لیکن اب تک کی جو فائنڈنگز ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ جو کیسیل انہوں نے یوز کیا اس بچی نے اس کا یوز کرنا نہیں بنتا تھا اور اس کے یوز کرنے کے ویسے ان بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہیں آج وہ وزیرالہ کی دفتر کے بار ارتال کر رہی تھیں مظاہرہ کر رہی تھیں آج وہ وزیرالہ آپ لوگ کمیٹیاں بنا کے مذاکرات کرنا چاہے ہیں ایک چیز بڑی کلیر کر دوں کہ ہمارے پاس ہلڈ ڈپارٹمنٹ میں ہزاروں نرسز ہیں ہزاروں نرسز بہنیں بیٹیاں آج بھی اپنے ہسپتال میں کام کر رہی ہیں اگر کوئی ایک سو کے قریب یا ستر اسی کے قریب ہماری بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہاں پہ آئی ہیں جو کہ بلکل وہ بھی نہیں آنی چاہیئے تھیں میں رکھ ابھی بھی نہیں چاہوں گا میری کوئی بین بیٹی سڑک پہ بیٹھے تو ان کو یہ سوچنا اور دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی کسی کے بچے تھے اب اگر ایک نرس کا انڈویجیل جو فیل ہے اس کا ایک ذاتی فیل ہے اس کو پوری کمیونٹی کا معاملہ جو ہے مطالبہ نہیں بنا دینا چاہیے تو وہ بہرحال ہم اس چیز کو سو چھتیس سے جائے ڈاکٹرز اور سینئر فیکلٹی میمبران نے چھتیس ہلائی ڈا سبتال کے عملے نے اجتماعی طور پر پرنسپل کو اپنے استیفے پیش دیا دیکھیں یہ بھی کوئی چھوٹی صورت آلی ہے میں اس پہ بات کر لیتے ہیں ہم ان دو سو چھتیس لوگوں کو انشاءاللہ اپنے دفتر بلائیں گے اور ان میں سے اگر کوئی نئی نوکری کرنا جاتا تو بھائی اس سے کنفرمیشن لے لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جو کنفرم کرنا جاتا ہے جو واقعی بہت تنگ ہے میں اس دن مانوں گا جس دن یہ دو سو چھتیس واقعی اپنی نوکری سے استیفہ دیں گے میں اس دن مانوں گا یہ بہت بڑے بہت چیزیں میڈیا میں ہائپ کریئٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں میں بارا نہیں مانتا یہ دو سو چھتیس لوگ واقعی سے انجید ہیں جو استیفہ دے آپ استیفہ قبول کر لیں گے برکل کر لیں گے جو ہرتال کرے اس کو نوکری سے کیوں نہیں نکال لیں گے دیکھیں ایک ہر چیز کا ایک ٹیو پروسس ہوتا ہے میں نے جو آپ سے استیفہ قبول کرنے کی بات کی آپ میں نے تھوڑا سا میری بات کو سمجھیں ہمارے پاس اب تک کوئی چیز نہیں آئی ہے ایک سوشل میڈیا پر ایک چیز نکلی ہے یا کوئی افواہ ٹائپ چیز نکلی ہے سن لیں نا اب دپارٹمنٹ میں جب اوفیشل کوئی چیز آئے گی دپارٹمنٹ جو ہے اس میں جن لوگوں نے یہ استیفہ دینے کی بات کی ہے ان کو بلائے گا اور بلا کے کہے گا کہ جناب آپ کی یہ دیکھیں پنجاب اسمبلی میں اگر میں کھڑا ہو کے کہہ دوں کہ میں استیفہ دینا چاہ رہا ہوں تو یہ نہیں ہو ساتا کہ میرا اسی وقت استیفہ قبول ہو جائے گا مجھے جانا پڑے گا اور دوبارہ کنفرم کرنا پڑے گا یا میں پریس کانفرنس کر دوں تو اس سے میرا استیفہ نہیں ہو جاتا خانجہ صاحب پہلے تو ہمیں ایک سیکنڈ دینے مجھے جو جن لوگوں نے یہ بات دو سو چھتیس لوگوں کی کی ہے ہم ان لوگوں کو بلائیں گے اگر وہ واقعی مستعفی ہونا چاہتے ہیں تو ان کا مسئلہ دیکھیں گے اور اگر کوئی اس کے بغیر کسی کو چارہ نہیں ہے تو نیند نہیں آتی تو پھر ٹھیک استیفہ قبول کر لیں گے جو آپ بات کریں کہ ڈاکٹرز دیکھیں ڈاکٹرز اگر او پی ڈی میں غیر حاضر ہیں ہم ان کی میرے پاس تو ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو میں ٹینڈنس کا سسٹم موجود ہے سپیشلائز ہیلکیئر کی تھوڑی سی ڈینامکس چینج ہوتی ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے ہم چیزوں کو منیٹر کر رہے ہیں اور ایک کا دن میں اللہ کے فضل سے ہم اس کے اوپر سٹرونگ فیصلہ آپ یہ کہتے ہیں جو ہرتال کرے گا اسے نوکری سے فارق کریں گے دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے اور معزیز جج صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اب ہرتال نہیں کر سکتے تو لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کی روشنی میں بھی یہ ہرتال جو ہے اگر کی جاتی ہے تو ان لیگل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لیگل تو بعد میں آتی ہے کیا کسی مسیحہ کو جس کو اللہ کی ذات نے یہ میں سمجھتا ہوں کمال دے دیا ہے کہ آپ مسیحہ ہیں اور آپ جانے بچاتے ہیں اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میں لوگوں کو بچانے سے انکار کرتا ہوں مجھے بڑی امید ہے آج بھی ڈاکٹرز کی ینگ ڈاکٹرز کی واضح کمیونٹی جو ہے وہ سٹائکز کے حق میں نہیں ہے جو چند لوگوں کے مطالبات و مفادات ہیں ہم چند لوگوں کے مفادات کو نہیں دیکھیں گے جو ان کے ایشوز ہیں میں بتا دوں ٹی وی پہ کہ ہم ان کے جینون ایشوز جو ہیں ہنڈر پرسنٹ ریڈرس کریں گے جہاں جہاں ہمارے ینگ ڈاکٹرز بیٹوں کے بھائیوں کے دوستوں کے جینون ایشوز ہیں حکومت اس میں پوری طرح سنجیدہ ہے پہلے بھی ہم ہی تھے جنہوں نے ان کے ایشوز رزولف کیے تھے ہر تالوں کے بعد ایشو آپ حال کرتے ہیں ہر تالوں کے بعد اب میں آپ کو ایک بات بڑا کٹیگورگلی کہہ رہا ہوں ہر تال اور سجاج سے مذاکرات نہیں ہوں گے مذاکرات اور بات اس وقت ہوگی جب پیسفل محول ہوگا دو طرفہ عزت کا محول ہوگا ہم مطالبہ دیکھ لینا کہ یہاں دکٹرز اسوسیشن کے صدر شویب نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریان دواز صاحب ہم سے معافی مانگے وہ کون صاحب ہے شویب نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے معافی مانگے اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں گے تو ہتھ کریاں جو ڈاکٹرز کو لگائی گئی ہیں یہ بیسکلی بیزتی ہے تمام ڈاکٹرز کو میں آپ کو بالکل یہ بات تصدیق کر رہا ہوں کسی ڈاکٹر کو کوئی ہرتکڑی نہیں لگائی گئی اور چیف نیازی صاحبہ نے کسی کے گرفتاری کے حکمات نے دیئے تھے اگر کوئی میلسٹرین سیننگ کریئٹ ہوئی ہے تو ہم اس کو ریزول کر رہے ہیں ہم نے پہلے جو کہ ایشو کریئٹ کر دیا وہ زبانی کلامی بات تھی اسے پہلے کہ وہ روٹن ہوتا بالکل ایسا کچھ نہیں ہوا جو لوگ مریان نواز صاحبہ کو جانتے ہیں مریان نواز صاحبہ پر ساڑھے بارہ کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے مریان ناز وہ شخصیت ہیں جن کو کوئی عامریت بھی سرنڈر کرنے پر مجبور نہیں کر سکی سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے نا کس قدر بترین صورتحال ہے کہ وہاں میں آپ جیسے لوگ بھی سو بار جاتے ہوئے سوچیں گے ڈاکٹرز کے ایٹیٹیوٹ سے لے کر وہاں پر سہولیات کے ناکافی ہونے تر اتنے مسائل ہیں کہ انہیں کون ٹھیک کرے گا جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا اب میں آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ ڈاکٹرز کی ایویلیبیلٹی جو ہے میں اپنے دور میں میکمہ پرائیمریان سیکنری ہیلکیر میں 99% پر ایویلیبیل کر کے گیا تھا سنٹر ایلکشن پالیسی ہم لے کر آئے تھے اس سے ہر بی ایچیو میں ڈاکٹر پہنچ گیا تھا اس کے بعد جو ریورس سپیڈ آئی ہے اس کا میعزی مدار ہوں جنہوں نے پانچ سال اس ملک کا خانہ خراب کر دیا اور وہ سلے ہیں جو میں 99% نے چھوڑ کے گیا تھا جب ریورس سپیڈ آتی ہے تو بزدار صاحب کا دور جاتا ہے تو وہ جا کے 45% نے چل جاتی ہے تو ہر چیز تو وہ تباہ کر گئے ہیں ہم میڈیسن ایویلیبیلٹی کر کے گئے تھے وہ بیڑا گرک کر کے چلے گئے ہیں تو ہم نے ٹھیکہ لیا ملک کو ہم نے انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے ہمارا ہی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں خاجہ امنان عزیز صاحب اب آپ وائی ڈی اے سے بلیک میل ہو رہے ہیں بلکل نہیں ہو رہے یہ فیصلہ بار میڈیکل یونٹ میں ہم کسی بھی تنظیم سے بلکل بلیک میل نہیں ہوں گے جو جائز بات کرے گا دیکھیں آپ فیصلہ بار میڈیکل یونٹ میں وائی ڈی اے کے لوگوں کو آؤٹ آف دی ویپ انڈکٹ کیا گیا ایک رپورٹ کی ہے ایک اخبار نے اس کے اوپر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں انکواری کر رہے ہیں اب مجھے ایک باہ بتائیں کہ اگر کسی ڈاکٹر کا کسی تنظیم سے تعلق ہے یا رہا ہے بہت ساروں کا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی تنظیم کو نواز دیا گیا ایک ڈاکٹر اگر فرض کریں میں پی ایم ایل این میں ہوں کل میں کسی جگہ پہ جاؤں گا تو مجھے کہہ دی رہے گا یہ تو جناب پی ایم ایل این کے بندے کو نواز دیا گیا تو مجھے ایسا نہیں ہے چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت یہ تو پچھلے آپ اتنے عرصے میں آپ یہ دیکھیں وائی ڈی اے نے آپ نے کبھی گناہ کتنی بار پنجاب میں ہرٹال ہوئی ہے یہ کوئی اچھی صورتحال ہے کہ چینکڑوں بار ہرٹال ہوئی ہے پنجاب میں تو آپ نے دیکھا کہ آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں میرا ایک بہت کلیر کٹ محقف ہے جب تک میں اس میک میں میں اپنے پرائیمرین سینٹری سیکنڈری ہیلت کیر میں منسٹر ہوں جب تک میری مجھے اپنے اگلے سانس کا نہیں پتا انشاءاللہ تعالی ہرٹال اور احتجاج کرنے والے سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جو بیٹھ کے ایشو ریزولف کرنے کی بات کرے گا جو کمیونٹی کا مسئلہ حل کرنے کی بات کرے گا اس کے لئے دروازے کھولے ہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں مجبور کیا جا سکتا ہے مذاکرات پہ ہمیں بلیک میل کیا جاتا تو انشاءاللہ بلیک میل نہیں ہوں گے نہیں پر یہ دیکھیں میں نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ اوپڈی کی ہرٹال کی کال ہوتی ہے شروع میں وہ اتنا ریدم نہیں پکڑتی پھر آپ مذاکرات نہیں کرتے پھر وہ سارے ہرٹال بند کرانا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ پھر وہ ہرٹال اتنی زور آور ہو جاتی ہے کہ سب ہرٹال وہ اپنی طاقت سے بند کرا لیتے ہیں سینئر ڈاکٹرز بھی ان کے ساتھ آ جاتے ہیں پرنسپلز بھی ان کے ساتھ آ جاتے ہیں پروفیسرز بھی ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ان دی اینڈ پھر آج آپ مجھے کہہ رہے ہوں گے کہ بہت سارے کام کر رہے ہیں پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ سینیریو پانچ دن اور چلا تو ہرٹال بہت زبردست ہو لیگی میں مضابل بھائی ایک چیز کلیر کر دوں کہ اس دفعہ ہم تاریخ بدل کے دکھائیں گے کیسے کسی کو بدل کے دکھائیں گے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہسپتال بند کرے گا اور مریض مریں گے تو کسی کو پریشانی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ اللہ نہ کرے کسی ایک جان کو بھی اگر کسی کی نگلیجنس نقصان ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا یہ میں بڑا کلیر کہہ رہا ہوں بلکل اس دفعہ سینیریفرنٹ دکھائیں گے سائیوال میں کتنے بچے مریں ابھی تک میں آپ کو بتاؤں ابھی تک اگر یہ ثبوت نہیں ملا کہ جو کسی کی نگلیجنس شامل تھی تو یہ بھی ثبوت نہیں ملا کہ اس میں کسی کا گناہ تھا بڑی میں کلیر بات کر رہا ہوں بچوں دیکھ ہمارے ملک کے جو انفرنٹ موٹیلٹی ریٹ ہے یہ اس میں بچے روٹین میں بھی اللہ کے ذات کے پاس جاتے ہیں ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ جو اب تک کہ ہمیں دو انکواری غفلت تو ہر چیز اکومت کی ہوتی ہے مادرت سے وہ تو اگر کوئی نکر میں کسی کا معاملہ ہو رہے تب ہی اکومت بھی بیچاری ذیمہ دار ہوتی ہے سر یہ امریکہ پر تو نہیں ڈالا رہا سکتا ہے نہیں نہیں یہ امریکہ پر نہیں ڈالا لیکن ہر چیز بھی فیشن ہے ہم نے اس کو نکالنا ہے دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں سسٹم اس وقت خراب ہوتا ہے کہ جب ہر انڈویجویل پرفارم نہیں کرتا اگر ہر چیز کی ذیمہ داری جو ہے ہیڈ او سٹیٹ نے لینی ہے تو ہمیں سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا جب تک میں آپ ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے سسٹم پرفارم نہیں کرے گا تو ہم آہستہ آہستہ ہمارے ہمیں دین کتے ہوئے ہیں بھائیو کومت میں آئے پر لے یہ بتائیں مریم نواز صاحبہ کی کومت سو دن ہوئے ہیں آپ سو دن میں انہوں نے دیکھے کیا کیا نہیں کر لیا انہوں نے موبائل کلنکس ہون ویل چلا لیے انہوں نے موبائل فیلڈ آسپیٹل چلا لیے وہ دوائی جو ملنا موبائل کلنکس پر مہتتا ہوگی جب آئی ڈی اے کرتا ہوگی ہمارے سلطانی ہسپیٹرز ہیں ہم انہیں چھیت کریں کہ وہ دوائی جو بزدار حکومت بند کر گئی تھی تین مہینے کے اندر اندر اللہ کے فضل سے لوگوں کے گھروں میں بھی جا رہی ہے رسپتالوں میں بھی مل رہی ہے سرس سارا قصور بزدار حکومت کا بلکل ہے ان لوگوں کا قصورہ جنہوں نے اس ملک کو رویر سپیٹ پر دکھیلا ان لوگوں کا قصورہ جنہوں نے چلتے اڑتے پھلتے پاکستان کو ڈاؤن کیا ان لوگوں کا قصورہ جنہوں نے حیث کا نظام تباہ کروایا اگر آج اوپڈی بند ہونے سے ایک مریض بھی علاج سے محروم رہ گیا ہے تو یہ ایک اس کی جسٹیفکیشن تو نہیں ہے میں تو بڑی کلیر بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات نے جو مسیحہی سے نوازہ ہے ڈاکٹرز کو ان کو یہ سوچنا چاہیے جو لوگ اپنے مفادات کے لیے آپ ان کے لائسنس نہیں ڈاکٹر کے کینسل کر سکتے ہیں دیکھیں آخری حد تک کوشش یہ ہی ہے کہ معاملہ افام و تفیم سے حل ہو جائے لیکن جو ڈاکٹر ہرتال کرے اسے ڈاکٹر رہنے کا حق ہے میسیج بڑا کلیر ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بلیک میل کر لے گا تو اس طفح بلیک میل ہم نے نہیں ہونا بھائی انشاءاللہ بیلکل جو بیہیو کرے گا جو بیٹھ کے بات کرنا چاہے گا اس سے بات ہوگی ہمیں مجبور نہیں کیا جا سکتا مطالبات کیا ہیں یہ تو ان کو پتا ہوگا ان کا مطالبات کیا ہے